بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں اس بیدہ دیسی چینل کے ساتھ آج میں بنانے لگی ہوں چٹ پٹی سی سبزی بنانے لگتی ہوں رسبی یہ ہے گاجر اور یہ ہے آلو یہ ٹومائٹر یہ پتہ گو بھی اور ساتھ ہی یہ مسالے اب میں یہ تین سے چار چمچ آئل ڈالنے لگی ہوں تو ساتھ میں یہ پتہ گو بھی بری کٹی ہوئی ساتھ میں یہ ٹومائٹر ہیں چار عدد کٹے ہوئے بری اور یہ ہیں گاجرے دکش کی ہوئی تو آلو میں نے دو عدد اُبدے ہوئے میش کٹے رکھے ہوئے ساتھ میں ساتھ میں یہ سارے مسالے بھی ڈال دوں گے اب اس کو چار سے پانچ مجھ دنیں گے یہ جو آلو میش کی ہوئے یہ بھی مسالے بھی ڈال دے دوں سبزی میری یہ دیکھیں تیار ہو چکی ہے بہت اچھی کشبو آ رہے اگلا جو پریسس کرنے لگی ہوں یہ میں نے پہلے ایسے بنایا کبھی بھی نہیں ہے یہ آٹا ہے گیوں کا جو ہم روٹی پکاتے ہیں اس میں میں ابھی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی جاؤں گی تو ساتھ ہی اس کو گول بناتی جاؤں گی میں ڈالتی جاؤں گی تو اسے میں گولتی جاؤں گی پتلا کروں گی اب میں تھوڑا سا بیچ میں اس کے یہ بیسن بھی ڈال دوں گی ایک کپ کے برابر ہے یہ میں دو تین ٹی سپون اس میں آئل ڈالنے لگی ہوں یہ آٹا یہ دیکھیں آپ میں نے یہ پوری فرائی بان میں روٹی بنا کے ڈال دی گئے تو پھر اس کو جب پٹا ہوں گی پھر دکھاؤں گی اب دیکھیں یہ میں پہلی بار کرنے لگی ہوں اندازہ مجھے بھی نہیں ہے کہ کیسے بنے گی یہ دیکھیں ناظرین میری سبزی اچھی طرح تیار ہو چکی ہے تو یہ روٹیاں بھی پک چکی ہیں تو یہ ایسے میں ڈال کے میں تو بچوں کو اب دوں گی ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کریں اللہ حافظ